بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام تو ساتھی خیریت سے ہوں گے برزہ آج ہم کمرشل طریقے سے ملائی کھاڑے کی ریسپی لے کے آئے ہیں تو بہت ہی آسان اور شاندار طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے برزہ یہاں پہ ہم نے گھی لے لیا گرم پانچ سو گرام اس کو ہم نے تھوڑا سا گرم کر کے فریج میں رکھتے رہے ہیں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے جم جائے اور ایک کلو کھویا ہم نے لیا گرم اس کو ہم اچھے طریقے سے پاکائیں گے تاکہ جو پانی وغیرہ ہے اس میں وہ خوشک ہو جائے اچھے طریقے سے کھویا کو بھون لیں گے بلکل زبردست اور وی ای پی طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ملائی کھاڑے کی بہت ہی شاندار اور بہت ہی فیمس ریسپی ہے یہ تو ویڈیو کو آخر تک آپ ضرور دیکھیں لائکو کریں سبسکرائب بھی کریں سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے بہت جیزت جلد ملے گی جی تو ویورز ماشاءاللہ سے کھویا جو ہے مرہ بالکل ریڈی ہو گیا اس کا پانی جو ہے اچھے طریقے سے خوشک ہو گیا تو اب چلتے ہم اپنے اگلی تیادی کی طرف تو ویورز یہاں پہ ہم لیں گے ایک کلو میدہ میدہ ہم لیں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے آئل شامل ہم اس میں نہیں کریں گے ہم اس میں گھی شامل کریں گے بہت ہی کمال کی ریسپی ہے ویورز آپ اس کو ضرور دیکھیں ضرور ٹرائی کریں آپ نے یہ گھر پہ کیسے بنانا ہے مکمل طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سو گرام ہم اس میں شامل کر دیں گے گھی اور گھی ہم اس میں ڈال کے تھوڑا اس کو ہاتھو کی مدد سے گھی اور میدے کو مکس کریں گے اس کو تھوڑا سا مس لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور ملہم ہو جائے آپ نے گھر پہ کیسے بنانے اس کا مکمل طریقہ کار وہ میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا مکمل ڈیٹیل مکمل طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ یہ بہت ہی آسانی سے بننے والے ملائی خاجے کمرشل طریقے سے ہم کیسے بناتے ہیں کمپلیٹ ویڈیو میدے کو مچھے طریقے سے اس طرح مسل لیں گے تاکہ میدہ جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے تھوڑا سا اب حسب ضرورت پانی ملا گے ہم اس کو مکس کر لیں گے یاد رہے کہ پانی آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا بلکل ڈوج ہو ہے وہ آپ کی نہ زیادہ ہارڈ ہو نہ زیادہ ملائم ہو اس کو اچھا طریقے سے ہم گون دیں گے بلکل زبردست طریقے سے بہت ہی زبردست اور شاندار طریقے سے ہماری یہ جو ڈو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئے ہم اس کو کور کر دیں گے دس منٹ کے لئے تو اب گھی ہم نے لے لیا جو میں نے تھنڈانے کے لئے رکھا تھا گھی ہمارا ریڈی ہو گیا بلکل جم گیا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک چمچ سے بھی تھوڑا سا کم یعنی کہ عادت سامل چاہیے بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر اس میں شامل کر کے تو اس میں ہم شامل کریں گے کارن فلور یعنی کہ نشاستہ ٹھیک ہے یہ سو گرام ہم اس میں شامل کر دیں گے اس میں شامل کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے طریقے سے گے کو مکس کر دیں گے تو کی مدد سے آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے ویورز کمرشل ریسیپی ہے اور کمرشل ریسیپی میں ہمیشہ جو چیز بنائی جاتی ہے وہ زیادہ مقتار میں بنائی جاتی ہے تو ہوم ریسپی میں ہمیشہ چیز جو ہے وہ کم بنائی جاتی ہے تو سب چیزیں ہم نے اس میں گھی میں مکس کر لی اچھے طریقے سے گھی ہمارا بلکل سوفٹ ہو گیا تو ہم گھی کو ایک سیٹ پہ کر دیں گے بلکل ایک سیٹ پہ کر دیں گے اور دوسری طرف جو ہے ہم نے یہ کھویا جو لیا ہوا تھا وہ ہم نے ایک ڈش میں نکالا اب ہم اس میں جو چیزیں شامل کریں گے کھویا بلکل ریڈی ہوا ہوا ہے بلکل آپ کے سامنے پکایا ہے تاکہ اس کا پانی اچھی طرف ہم نے پشک کر لیا ایک چمجھ ہم اس میں لگائیں گے الائچی پاورڈر کی صحیح پیسے ہو الائچی ہے ایک چمجھ اور اس میں ہم شامل کریں گے ایک خوپرا سیلوم کا خوپرا ہے یہ سو گرام یہ ہم اس میں شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تاکہ الائچی ڈالنے کا مقصد دیئے کہ چیز جو ہے وہ آپ کی اچھی بن جائے تھوڑی سی ہم شامل کریں گے اس میں چینی تکڑی بن سو گرام ساموچینی ہم اس میں شامل کریں گے تو ہم اس کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے خوئے کو بھی خوپرے کو بھی اور الائچی جو ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے دوگ کی طرف تو اس میں سے ہم نے چھوٹے چھوٹے دو پیڑے لیے ہیں ایک میں ہم ریڈ فوڈ کر لگائیں گے ایک میں ہم لگائیں گے گرین اس میں تھوڑا سوڑا پانی کے قدرے لگا کے ہم اس کو مکس کر دیں گے اس کی پٹھی ہم بنا کے رکھ دیں گے اور اب چلتے ہیں ان کی بلائی کی طرف تو پہلے ہم نے یہ جو رنگ ہے ہم نے ان کو بھیلنا اچھے طریقے سے لمبائی کی شیپ میں گرین بھی اور ریڈ بھی دونوں اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بھیلے کے ایک سیٹ پر کر لینا ہے اب جو ہمار دوسرا میدہ ہے جو دوسری ڈوے ماری اس کو ہم بھیلیں گے اچھے طریقے سے چانوں کونیں جو اس کے برابر رکھیں بلکل درمیانی پٹھی جو اس کی رکھیں گے یہ دیکھیں بلکل اچھے اور آسان طریقے سے تھوڑا سا پانی لگائیں گے لگا کے یہ جو کلر ہے اس کے اوپر چپکا دیں گے اور جمع ہوا گھی جو ہے اس کے اوپر سب لگا دیں گے تو اس کا رول بنائیں گے رول جو اس کے اچھے طریقے سے براتے جائیں گے تاکہ گھی بھی اس میں جذب ہو جائے باقی جو بج گیا ہے اس کے اونے تک پھر دبا کے پھر اس کو اچھے طریقے سے بلائی کریں گے اور گھی لگا دیں گے پھر پانی لگا کے ہم اس کو اچھے طریقے سے بند کر دیں گے گھی لگائیں گے پہلے گھی لگا کے تھوڑا پانی لگا کے اس کو بند کر دیں گے اب اس کو ایک تھیلی میں لپیٹ کے رکھ دیں گے تاکہ اس پہ خوشکی یا سکڑی بغیرہ نہ آئے لپیٹنے کے بعد ہم نے رول کو کھول لیا ہے اب ہم رول کو اچھے طریقے سے گول کریں گے جی تو بیورز اس کو اچھے طریقے سے ہم رول کریں گے برکل زبردست طریقے سے اور اس کے ہم دو پیسز بنا لیں گے تاکہ آسانی ہو جائے کٹنے میں اور ایک اس ہم ایک سیٹر کر دیں گے اور دوسری حصے کی جو ہے یہ دیکھ رہے ماشاءاللہ رنگ دے گے کیسا پیار آیا دو حصے بنا دی ہیں دو حصے میں آسانی ہو جاتی ہے کٹنے میں تو اس طریقے سے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا دباتے جائیں اور رول کرتے جائیں ہاتھوں کی مدد سے بلکل جتنا آپ اس کا رول اچھا کریں گے اتنا ہی یعنی کہ آپ کی جو پیسز ہیں وہ اتنا ہی اچھے آئیں گے بہت ہی زبردست اور شاندار طریقے سے بناہی خاجے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں بگر آپ نے میں اپنی رائے سے اگر ضرور کرنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے بلکل تاکہ ہماری ہاؤس لاؤز آئی ہوتی رہے اور کمنٹس بھی کریں جو رول ہے وہ اچھے طریقے سے ہم نے یہ کر لیے پہلے اس کی تھوڑی سائیڈ کٹیں گے تاکہ جو فالتو کلاری سائیڈ پہ ہو جائے اب اس کے پیسز بناتے جائیں گے تقریبی پیسز جو ہیں وہ ہمارا 65 سے 70 گرام کا ہوگا اس طریقے سے یہ سارے پیسز ہم جو ہیں وہ ریڈی کر لیں گے جتنے بھی ہیں اور اس کو کٹنا کیسے ہے اس کے چھوڑی کی مدد سے اس کو تھوڑا دبا کے اس کو درمیان میں سے اس طریقے سے کٹ لیں تاکہ کلر جو ہے وہ الگ الگ ہو جائے اس طریقے سے اور اب اس کو تھوڑا سمیتہ لگا کے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اوپر سے تو ہلکا سا دبا دیں گے ہلکا سا دبانا ہے تاکہ کلر پھیلے بھی نہ اور کلر سیف بھی رہے اس طریقے سے سب کلر جو ہے وہ ہم ایک ٹرے کے اندر نکال لیں گے سب کٹ کے جو ہے رون جیتے مرے ہم نے بنا کے سب ہم نے ایک ٹرے میں شفٹ کر لینے اور اس کو ڈھک دینا ہے پہلے تھہلی کی مدد سے آپ ڈھک دیں یا ململ کے کپڑے کی مدد سے ڈھک دیں تاکہ خوشکی اور سکڑی جو ہے وہ اس پہ نہ آئے تو کھوئے کی ہم نے گھولیاں بنا لیے یہ پدنا سے بیس گرام کی ایک گھولی ہوگی کھوئے کی اس کو اچھے طریقے سے بنا کے ہم نے ریڈی کر لیا تو اب چلتے ہیں اس کی بڑھائی کی طرف اس کے کھوڑے پر پہنے لگا کے کیا ہمارا دھن دھلا گیتی ہے پتن وہ اس کے اندر رکھ دیں گے ساتھ لگے سیاد رہے کہ کلر جو ہے وہ آپ کا سیم نہیں ہونا چاہیے کلر کراس میں ہونے như یہ ایک کلر آپ نے صرفتے لگا ہے دوسرا آپ نے کراس میں لگانا ہے تاکہ یہ کسی کلر لگا ہوئے ایک سامرے اوپر سیدھا لگا ہو دوسرا کراس میں اسی طریقے سے سب ہم نے یہ ریڈی کر لینے یہ صرف یہ صرف کر آئے کلر کراس میں لگانا ہے سیم کلر نہیں لگانا ہے اس طریقے سے اپنے یہ سارے بنا کے رکھ Pyth اس مرے بھر کے لینا ہے تو ہم لگائیں گے ہم اس کو چھوٹکی اس کو چھوٹی چھوٹی چھوٹکی لگائیں گے تاکہ یہ کھلے نا فرائی میں اور فرائی بھی اچھے طریقے سے ہو جائے اس طرح سے چھوٹکی جو ہے وہ ہم لگاتے جائیں گے بری کی سے اس طریقے سے چھوٹکی جو ہم ساری لگا دیں گے ملائی خاجے پہ بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی ایزی طریقے سے یہ جو ایس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ کونہ اس کا جو ہے ہمیشہ آپ نے بند رکھنا ہے تاکہ کونہ کھلے نہ کر کونہ کھل جائے گا تو ملائی خاجے بھی آپ کا سارا کھل جائے گا گھی بھی خراب کرے گا اس طریقے سے سارے ہم نے یہ ریڈی کر لیے ملائی خاجے اب چل دیں اس کی فرائی کی طرف تو ایک کڑھائی کے اندر ہم نے ڈالنا ہے گھی پہر یہ دیکھ لیں ہم نے چھٹکی بلکل سب کو لگا دیا بلکل ایزی طریقے اور آسان طریقے سے اب چل دیں فرائی کی طرف ایک کڑھائی میں ہم نے گھی گرم کر لیا ہے بلکل نارمل گھی میں آپ نے اس کو چھوڑنا ہے میڈیوم فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے میڈیوم لو فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے تقریبا بیس سے پچیس منٹ لگیں گے ان کو فرائیوں میں اور سارے ان میں ملائک خاجے اس کڑھائی میں شیفٹ کر دیئے اس کو پکائیں گے ایسا ایسا اس کو تھوڑا سا اوپر سے چلا دیں گے تاکہ ملائک خاجے جو ہوں اس کا جو پیندہ ہے وہ پکڑے پکڑ نہ کرے اور وہ نیچے سے کالے نہ ہو جلے نہ یہ ملائک خاجے جو ہمارے بلکل فل زبردست آپ پر آئی ہو رہے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اوپر سے بہت سوفٹ ہیں اور کلر فل کلر زبردست ہے ان کا کلر بھی ان کا اچھا ہے اور اس کو آپ نے زیادہ دبانا نہیں اوپر سے بلکل اور ایک سائٹ جب آپ کی کلیر ہو جائے تو آپ نے پھر دوسری سائٹ چینج کرنی ہے تاکہ یہ اس کے جو ملائک خاجے کے اندر یہ جو پر بنے ہوئے اس کے اچھے طریقے سے کھل جائیں اس کا جو ایک ایک ورک ہے جو رول کیا ہوا ہے وہ کھل جائے تو یہ دیکھے ایک کلر ہو گیا دوسری سائٹ ہمیں اس کی چینج کر دیں گے گونم براؤن کلر آپ نے اس کا رکھنا ہے اسی طریقے سے ہی سارے جو ہمارے ملائک خاجے ہیں وہ بلکل ریڈی ہوگی ہم نے اس کو سٹینر پر نکال دینا ہے سٹینر پر نکالنے کے بعد ہمیں اس کی چاشن تیار کریں گے شیرہ دو کلو ہم نے چینی لی ہے اور ہم نے اس میں شامل کر دیا ایک کلو پانی یعنی کہ دو کلو چینی لے گے اور ایک لیٹر پانی لے گے اس کا شیرہ تیار کر لیں اچھے طریقے سے ایک تار والا شیرہ ہونا چاہیے آپ کا زیادہ تیز تار کا شیرہ نہیں ہونا چاہیے اگر تیز تار کا شیرہ ہوگا تو وہ ملائک خاجے پر چینی جم جائے گی تو شیرہ جو ہے وہ بلکل ہمارا ریڈی ہو گیا تو اب ملائک خاجے کو اپنے ایک تھال میں شفٹ کر لیا ہے ایک ٹری میں بڑی میں اب اس کے اوپر شیرہ جو ہے وہ بھر پھر کے اس کو اوپر لگائیں گے تو شیرہ جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے آپ نے ملائک خاجے کوئی شیرہ کے اندر ڈپ نہیں کرنا اس طریقے سے شیرہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جذب ہو جائے گا ان میں بلکل ایزی اور آسان طریقے سے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے میں لائک ضرور کرنا ہے کمنٹس بھی کرنا ہے اور اپنی رائے سے اگاہ بھی ضرور کرنا ہے تاکہ ہر جو ویڈیو ہے نئی آنے والی وہ آپ کو جلد جلد ملتی رہے تو یہاں بھی میں ایک پیس کو تھوڑا سا توڑ کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ایک پیس کو میں نے تھوڑا تھوڑا سا ماشاءاللہ زبردست قسم سے یہ ملائک خاجہ جو ہمارا ریڈی ہو گیا اور وہ کھویا ماشاءاللہ دیکھ لیں اندر سے کھویا بلکل گولڈن ہو گیا بائٹ کھویا بلکل پکے کھویا گولڈن ہو گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے ضرور بتانا ہے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ ہم اجازت دیں اللہ حافظ ایمان اللہ